موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامیک چینل اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میں سے جو بھی حباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجئے تاکہ آپ کا نام لے کر اور خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مرہ سبسکرائب کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عزمدہ اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ہے کہ آپ نے جب بھی دن میں دوپیر میں شام میں یعنی دن میں جب بھی آپ نے آٹا گھوندنا ہے تو آٹا گھوندتے ہوئے آپ نے ساتھ میں یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آٹے کی بنی روٹی جس جس شخص کے پیٹ میں جائے گی اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دیں گے اور اس گھر کے تمام افراد کے دلوں میں آپ پس میں اللہ پاک پیار اور محبت عطا فرما دیں گے اور اس روٹی سے جو اس میں سے غزائیت اور جو پروٹینز وغیرہ بن کے جو خون میں شامل ہوں گی تو ان میں اللہ پاک ایسی طاقت عطا فرما دیں گے کہ یہ تمام طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنیں گی اور انشاءاللہ جو جو گھر والے ہیں یا جو بھی فرد اس آٹے کو کھائیں گے طرح طرح کی بیماریوں اور تکالیف سے اللہ پاک ان کو محفوظ فرما دیں گے اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی یہ اسماع مبارک ان پر دم کیے جائیں گے تو اس آٹے پر اور اس رزق پر اللہ پاک خصوصی طور پر برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں اللہ پاک وسط اور برکت عطا فرما دیں گے تو یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور جب بھی آپ آٹا گوندیں تو آٹا گوندتے ہوئے آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کے حالات کو اللہ پاک بہتر سے بہتر تر فرما دیں گے تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی بیماری ہے اور آپ اس کے بارے میں حل جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسیج کیجئے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بہت جلد فراہم کر دیا جائے گا آج کے اس مجرب عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک ذارش ہے کہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید آج میں بہتی مجرب اور بہتی عزمدہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے اور اگر مرد عزرات بھی آٹا گھونتے ہوں یا کبھی ایک بار انہیں کسی وجہ سے آٹا گھوندنا پڑے تو آپ بھی اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بے تہاشا فوائد حاصل ہوں گے جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے میں پیش کروں گا ان میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں وسط اور برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں سے بے برکتی اور تنگ دستی غربت کو اللہ پاک دور فرما دیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس آٹے سے بنی روٹی جس جس انسان کے پیٹ میں جائے گی اللہ پاک اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے دل کو نرم بنا دیں گے اس کے دل کو نرم اور اس کے دل میں ایک دستے کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے اور اس عمل کی برکت سے گھر میں سے تمام افراد میں جو بھی جس قسم کی چھوٹی موٹی زائری پوشیدہ بیماریاں ہوں گی وہ بھی اللہ پاک اس عمل کی برکت سے دور فرما دیں گے اور گھر میں سے ہر قسم کے لڑائی جگڑوں کو اللہ پاک ختم فرما کر راحت چین اور سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے آج ہر انسان کا یہی رونا ہے سب سے بڑا رونا یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں وسط اور برکت اللہ پاک عطا فرما دیں گے اس کے بعد گھرے لو لڑائی جگڑوں سے ہر انسان پریشان ہے اس عمل کی برکت سے آپ کو گھرے لو لڑائی جگڑوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی اور تمام طرح کی بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کو آفیت ملے گی اگر آپ کو بیماری کوئی ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور اگر نہیں ہے تو جب تک آپ اس عمل کو کر کے اس آٹے کو کھائیں گے تو آپ پر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی موزی بیماری انشاءاللہ نہیں لگے گی تو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی عزمدہ عمل ہے آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے تو اس لیے آپ کی خدمت میں بھی آج میں یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ جب بھی آٹا گھوندیں تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آٹا گھوندنے سے پہلے جب بھی آپ آٹا گھوندیں تو کوشش کریں کہ باوضو حالت میں ہوں ویسے بھی باوضو رہنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے باوضو جو ہے اس کو ڈہال کے طور پر کہا گیا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو ڈہال ہے کہ جب تک انسان وضو میں ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور بھگتا ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے وضو ڈہال ہے اور جب تک انسان باوضو رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور شیطان اس سے دور رہتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سر کو ڈھانک کر اچھی طرح سے آٹے کی تاکہ کوئی بے حرمتی نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے اگر جتنی بھی ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اللہ پاک اتنا ہی ان میں ہمیں بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے جیسا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ کا عقم ہے کہ جو ہماری نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اس کو نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور جو روگردانی کرتے ہیں ان کی نعمتیں ان کو گھٹا دی جاتی ہیں تو اس لیے اللہ پاک کی جو بھی نعمتیں ہمیں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہئے اور ان پر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہئے تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ عطا جب بھی آپ گھن دیں تو عطا گھنتے ہی جیسے ہی آپ نے عطا گھننا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان اسمہ مبارک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے اور جب آپ عطا گھن لیں اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر سے درودِ ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ آٹے پر پھیر لینے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب عطا گھننا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اسمہ مبارک ان کو آپ نے عطا گھنتے ہوئے چاہے سو مرتبہ پڑھیں ڈیڑھ سو دو سو پانسو جتنی مرتبہ بھی آپ سے ہو سکے آپ نے عطا گھنتے ہوئے ان اسمہ مبارک کا ورد جاری رکھنا ہے اور جب عطا گھن کے مکمل کر لیں تو آخر میں پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ان ہاتھوں کو عطے کے اوپر پھیر لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے گرمے سے ہر قسم کی بیماری لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک رزق میں وسط اور برکت اطاف فرمائیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جیسے ہی آپ عطا گھننا سٹارٹ کریں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ اسماء مبارک یا فتاحو یا رزاقو یا وہابو یا شافعو یا نورو یا فتاحو یا رزاقو یا وہابو یا شافعو یا نورو ان اسماء مبارک کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے اور جب آپ عطا گھون کے فارغ ہو جائیں تو پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ان ہاتھوں کو عطے پر پھیر لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر اتنی انوارات اور برکات کا نزول ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی آزمدہ عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت ویسے تو عام ہے لیکن آپ میں سے جو بھی حباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجئے تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی آپ سکھ زارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لسٹ میں مجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا اکشار رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی